تو ساں نبی دینا موسنار غداریاں کر کے پیسے ملٹ دے ہو قومہ کلو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضور کی عزت کا مسئلہ کیا ہے تو رب سب سے بڑا غیور ہے حضور نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند ربے جناب یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے جناب یوسف علیہ السلام انہوں کھوویچ سٹے ہیں نا تے کافلہ آگیا انہیں ڈول پایا تے جناب یوسف ڈول پکڑ کے تے کووے دے بار آگیا کالو یا بشرا حاضر غلام نکڑ آیا بھائی پھر نصدے آئے انہیں کہے تے ساڑا بجے ہویا غلامیں انہیں کہے ان کی پرورامیں انہیں کہے وشراو بسمن بخسن درائم مادودہ وقانو فی من الزاہی دین انہیں کہے اسی یہ غلام بیچنے ہیں نصندی بڑی بیڑی عادت ہے چاند کھوٹے درم ہی دے دے ہو اسی یہ غلام بیچنے ہیں جناب یوسف دی قیمت لگی بازاریں نسلچ اے علماء کم از کم چھ مہنے جمعہ پڑھا سکتے سورہ یوسف دے ہوتے تو اسی کیوں نے پڑھا دے جمعہ سورہ یوسف پڑھ کے دسوں کو امنو کہ جناب یوسف دی صرف قیمت پہ یہ بازارچ رب ست سال قات لیایا میسر ست سال قات سالی آگئی دودھ پیندہ بچہ وی جدو جناب یوسف دے پیرنچ وکیا نہیں سینا دودھ پیندہ بچہ وی جدو باپے و ویچ کے نہیں سننا گیا اس وقت تا رب قات نہیں اٹھایا رب اپنے نبیاں دی عزت دے بارے اتنا غیورے وہ تو جناب یوسف ہیں اور امام الامیاء کی بات تو ہے ایرانی اسے زندگی نو کچھ نہیں کرنا اسے زندگی نو حضرت خبیب بن عدی دی کبر ہے جی کدہ نشان حضرت خبیب بن عدی صحابی رسول دی کبر دا نشان ہے مشرقین مکہ نے آپ نو سولیوتے بدھیا پہلے سولیوتے بن کے نا پھر انہ پورے عرب نو بلایا انہ کیا امام الامیاء دے غلامہ نے جدہ جدہ بندہ ماریا جنہوں نے جنہوں نے نقصان پہنچایا ایک غلام قابو آگیا خبیب بن عدی اسی نو بندے تا سولیوتے آو تے تلواراں تے نیزے لیاو تے چھرے لیاو تے چاکو لیاو تے تیر لیاو ایک بندے گوڑو تسی بدلہ لبو تسی سوچ سکتے ہو ایک بندے گوڑو کتنا بدلہ ہونا لے ہونا سب تو زیادہ ظلم خبیب بن عدی ناڑویا انہا کینچیاں ناڑا کے آپ دے جسم کٹیا اور آپ نے پھر تختہ دار ہوتے ترانہ پڑیا مکہ تا حضور بہت بہت جفتہ ہویا آمنو یہ تھے مقام تنعیم ہیں نا مسلد ایشا اس مقام ہوتے آپ نے تختہ دار جدو آب دا جسم کٹ رہے سن نا اور دوروں ہٹ کے ہٹ ہٹ کے نشانہ بن رہے سن لوہ تا نہیں سی نا خبیب بن عدی دا جسم دا انسانہ ناڑا ہی سی نا دوروں ہٹ ہٹ کے انہا دے نشانہ باز دوروں ہٹ ہٹ کے آپ تے تلوارہ ناڑا آپ تے چھوڑے لا رہے سن ایک ایک جسم ایک چھوڑے جو لکڑی دے چھوڑے لاندین اینجے لا رہے سن تے آپ اینجے تختہ دار ہوتے بتے ہو حسن تے آپ نے انہا نو ویخ کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے میں بے وفائی کر جاؤں گا آپ نے تختہ دار ہوتے پھر ترانہ پڑھیا اور ترانہ تاں محفوظ رہ دیا کہ حضرت سعید بن عامر الجمعہی بعد جدو مسلمان ہوئے تے ہمس تے گورنر بنے تے فاروق عاظم کو شکیطان یہاں بھئی گورنر نو مرگی دی بھی ماری ہے چار شکیطان اے علماء بیان کرو اور کیوں نو بیان کر دے تسی سیاست انہا کیا رسول اللہ دس سال خود سیاست کی تھی ممبر تے بھی حضوری بیٹھے تختوں تے بھی حضوری بیٹھے عدالتہ بھی رسول اللہ دیا سندھ بزارہ بھی حضور دردین سی کیا انہیں تسی بیان کر دے تو انہوں کومیٹیاں کہنے محلی صاحب تسی سیاست دان ہو گئے ہو انہا کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا اور نبی نے سیاست کی تھی یہ حضور تانگل محفوظ رہ گئی کہ سعید بن عامر جید اس موقع تے موجود سیننا جی کلمہ نہیں سی انہا پڑھیا بعد اچھ انہا کلمہ پڑھ لیا انہا پھر صحابہ نو دسیہ سی کہ انہا نا کہ آپ نو جدو حضورت عمر کوئر چار شکیتہ آئی ہیں نا بہی نو مرگی دی بیماری حضورت عمر نے حمز سے تو طلب کیتا میں جدو حمز دی حدود داخل ہوئے نا جی ملک شام جدو میں گئے سی تو میری اکھر رونڈ لگ پئی حسن کہ اے شہر جدویج گورنر حضرت سعید بن عامر الجمہی قبر میں نو نہیں ملی میں ہوتے حاضری ضرورت تھی خالد بن ولید دی قبر دے آپ دی قبر میں نو مل گئی میں ہوتے حاضری دی تھی بہرحال سعید بن عامر الجمہی جدو حضورت عمر کوڑا آئے نا چار شکیتہ سن انہا میں چھو ایک مرگی دی بیماری آپ نے فرمایا تو انہوں مرگی دی بیماری روزانہ ڈھائپ ہوندے ہو کہ میں جدو تصور کرنا میں بے ہوش ہو جائے اتنا بڑا ظلم ہوئے سی حضرت خبیب بن عدینہ خبیب بن عدینہ تختہ داروں تے ترانا پڑیا سنا دے ماں لَقَدْ جَمَّا لَحْزَابُ حَوْلِي وَعْلَبُوا قَبَائِلَهُمْ وَسْتَجْمَعُوا کُلَّ مَجْمَعِي وَكُلَّهُمْ مُبْدِلْ عَدَاوَتِ جَاهِدُنْ وَكَدْ جَمَّعُوا وَبْنَاهُمْ وَنِسَاهُمْ وَقُرِّبْتُ مِنْ جِزْعِنْ تَوْحِيلٍ مُمَنَّعِي وَكَدْ خَيَّرُونِ الْقُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَا وَحَمَلَةَ قَائِنَا يَمِنْ غَيْرِ مَجْزَئِ فَلَسْتُبِ مُبْدٍ لِلْعَدُبِ تَخَشُعًا وَلَا جَزَنْ اِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجَعِي وَمَا بِ حَزَارُ الْمَوْتِ اِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَاكِنْ حَزَارِ جَحْمُ نَارِ مُلَفَّعِي جب آپ جسم کٹ رہے سن تھا اس شیر دمانہ میں فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا موت تو ایک دن آنی ہے وَمَا بِ حَزَارُ الْمَوْتِ اِنِّي لَمَيِّتٌ فرمایا موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی آج نہیں تو کل تو اس نے آنا ہی تھا وَلَاكِنْ حَزَارِ جَحْمُ نَارِ مُلَفَّعِي میں تے اس جہنم دی آنگ دے شولین کو لو ڈرنا جڑا پورا لپیٹ جلے لوی کے مات فرمایا موت سے میں نہیں ڈرتا میں تو اس آگ سے ڈرتا ہوں کہ حضور سے بے وفائی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا فَذُلْ عَرْشِ سَبْبَرَنِي فرمایا انہوں نے تو میرا جسم بھی کٹ دیا اور میرے زندہ رہنے کی امید بھی مک گئی ظاہر جسم جب کٹا جا رہا تھا تو پھر آخر میں چیرے کو انہوں نے تلوار مارینا پھر آخر میں ناک کان انہوں نے کٹے آنکھوں کے اندر پھر برچے تو آخر میں ڈالینہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو میرا جسم کٹ دیا اب زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی آگے اب میری غریب الوطنی اور میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کی شکایت اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہا کیوں جی آخر تے پھر کی فرمایا جدو نا جسم اپنے اتھیں مارن لگ دے پھر زبان کٹنے دے قریب آئے نا جدو آپ دی زبان پھر انہیں کٹنے بار کٹ کے زبان کٹن لگے اس ریلے پھر آپ نے فرمایا فَلَسْتُوا بَعْلِحِينَ اُبْتَلُوا مُسْلِمًا عَلَى يَجَمْ بِنْقَانَ لِلَّهِ مَسْرَئِي وَذَالِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِيَّ شَاعِ وَبَارِكَ لَا وَصَالِشِ الْمُمَزَّئِي فرماو میری زبان کٹنے کے بعد اب یہ خاموش ہو جائے گی فرماو سن لو مجھے تمہاری اب زبان کٹنے کے قریب آگا ہے مجھے اس بات کی کوئی مرواہ نہیں فرماو یہ سب کچھ میں اللہ رسول کے لیے برداشت کر رہا ہوں وَذَالِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِيَّ شَاعِ وَبَارِكَ لَا وَصَالِشِ الْمُمَزَّئِ فرماو میرا جسم کٹ کر تم تاڑیا مار رہے ہو کہ ہم نے حضور کے غلام سے بدلہ لے لیا فرماو جس رب کے لیے میں نے یہ عذیت برداشت کی ہے نا میرا رب قادر ہے میرے کٹے ہوئے جسم کو پھر جوڑ دے گا ایسے کر دے گا بس یہ اسلام ہے